ناظرینِ کرام صحت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے انسان علیل ہو تو زندگی کا کوئی لطف اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ مجھے یہ کہنا چاہئے کہ زندگی کے معاملات تک ادا کرنا ایک بوجھ نظر آتا ہے یعنی صحت کی نعمت کی موجودگی انتہائی ضروری ہے سورہ الشعرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے بیماری اور شفا اللہ کی جانب سے ضرور ہے لیکن علاج موالجے کے مناسب انتدامات کرنا بھی انسان پر فرض کیا گیا ہے انسان بطور دین فطرت انسان کو متوادن طرز زندگی اپنانے کا مشرع دیتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم دن میں روزہ اور رات میں تحجد پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو دیکھو ایسا مت کرو تمہارے بدن کا تمہارے اوپر رکھے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر آکھے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزہ کا پشمہ ہونا آج ہم اپنے پروڑام میں مدینہ ثانی کے نظام صحت کا جائدہ لیں گے اور آخر میں عام آدمی کو بھی آج کی میاری طبی سہولیات کیوں نہیں مل رہی اور اگر مل رہی ہیں تو اتنی مہنگی یا رسائی سے دور کیوں ہیں اس پہ بارے میں بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کروانے سے پہلے پاکستان سے متعلق شعبہ صحت کے کچھ فیکس این فیگلز آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پانچویں نمبر پر لیکن صحت کی سہولتی کی فرامی کے اعتبار سے ایک سو پچانویں ممالک کی فیرست میں پاکستان ایک سو چوون نمبر پہ ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے جس کا زیادہ تعلق یا تو وسائل کی کمی سے ہے یا پھر دوسرے اسی فرق کا بہت زیادہ تعلق ایڈبینسٹریٹیو جو ڈیس ایبیلٹیز ہیں ان سے ہے یہ بتاتا چلوں کہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں پاکستان میں ستائیس سو اکسٹھ ہسپیٹلز پانچ ہزار دو سو پچاسی بنیادی صحت کے یونٹس سات سو چھتیس بی ایچیوز دہی صحت کے مراکز آر ایچیز آٹھ ہزار ڈسپنسیاں سات سو اسی زچکی اور صحت کے مراکز چار سو سولہ اور ٹی بی کے مراکز اور پاکستان میں ہیلتھ کیر سسٹم دو ہزار اکس میں انسانی وسائل کا ذکر کیا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد دو لاکھ چھار ست ہزار چار سو تیس اور اس میں سے بہت سارے پریکٹیشنر تھے ایک لاکھ ایکیس ہزار اور دوسرے ہیلتھ لیڈی ورکرز یا وزٹرز تھیں ایک اہم سوال اتائیوں کے حوالے سے ہمارے سامنے اوبرتے ہیں کہ ان کی برمار ہے لیکن اسی سے جڑا ہوا ایک اہم سوال کا اتائی ہی اس کی کمی دور کرنے کی کوشش کرے گا یہ وہ ویکیوم ہے میرا مطلب اتائیوں کی موجودگی کی جسٹیفیکیشن پیش کرنا نہیں بلکہ تصویر کے ایک دوسرے رخ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے